موسیقی جی اسلام علیکم جی کیا حال ہے بھائی اسلام جی الحمدللہ یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بڑے نینے خسے اور کچھ پرانے بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا صورتحالہ ہے کاروبار کی اور خسوں کی الحمدللہ کاروبار بہت اچھا ہے اللہ بھائی سب کو اس طرح کا کاروبار دے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ صدیوں پرانا یہ چلتا آرہا اور چلتا ہی رہے گا اور اس کی ڈیمانڈ تو پہلے پاکستان میں تھی اب یہ یہ جو یوٹیوب کے چینل آیا ہے دنیا دوسرے میڈیا وغیرہ ہے سوشل میڈیا وغیرہ ہے اس کی وجہ سے یہ فیمس ہوئے ہیں پوری دنیا میں جی تو الحمدللہ پہلے پاکستان میں تھا اب پوری دنیا میں ہیں اچھا ہم دیکھ رہے ہیں ہم جب آپ کی شاپ پر انٹر ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑا سر خصہ پڑا ہوا ہے یہ کیا ہے سر اصل میں یہ دنیا کا سب سے بڑا خصہ بنایا ہے ہم نے ہینڈ میڈ ہاتھ سے بنیوی چیز تو آج کل تو آپ کو چھوٹی بھی نہیں ملے گی ہم نے اتنا بڑا خصہ بنا دیا ہے کہ گنز آب بک میں انشاءاللہ اس کا ارکارڈ درج کروائیں گے اور یہ دو پیر بنے تھے اصل میں ایک شاپ ہے امریکہ میں وہاں پہ سردار ہے سندیب کور عورت ہیں سندیب کور ان کی شاپ ہے وہاں پہ امریکہ میں تو یہ جو خصہ ہے ان کی ریکوائرڈ پہ بنا گیا ہے تو میں نے کہا یار اگر ان کا ایک بنانا تو ایک اپنے لئے بھی بناتے ہیں پھر بلکل ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ بنایا ہے آپ نے خود بنایا ہے جی خود بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود تو نہیں بنا سکتے لیکن ڈریکشن دے کے کاریگروں کو ساتھ بٹھا کر سارا معاملات بتاتے ہیں پھر بناتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے گو کہ صدیوں پرانی اس کی تاریخ چلی آ رہی ہے پہلے بڑے مخصوص موقعوں کے لئے مخصوص خسے ہوتے تھے سر وہ دور ہی نہیں رہا اب ہر چیز چینج ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتے جا رہی ہے اب پہلے شیروانیاں کانا تھیں اب آگئی اب جس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے مثلا کہ آف وائٹ کلر کی جیسے کہ آپ لگا لیں اس کلر کی شیروانی ہے تو وہ کہتا بھائی ہمیں اس طرح کا خوصہ چاہیے اگر اس کی شیروانی بلیک کلر کی ہے تو وہ کہتا ہمیں بلیک کلر میں چاہیے اگر اس کی محرون کلر کی ہے تو اس کو محرون کلر ہے یعنی کہ جس طرح کا اس کا کوئی کلر ہے اس کے مطابق یہ شیروانی کے ساتھ خوصہ ٹیش کرتے ہیں ہاں جی اسی طرح یہ بچوں کے بھی بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ جب وہ کہتے ہیں بچے کی شیروانی کے ساتھ ہمیں سیم چاہیے تو پھر اس طرح کا تیار کرتے ہیں یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا ہے الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا سائد بھی ہمارے پاس ہے دنیا کا سب سے چھوٹا جو پیدا ہوتے ہی بچہ ہوتا اس کا بھی خوصہ ملے گا یہ ایک اور خوصوں کی تاریخ ہمیں نے سنی ہے پہلے کسی دور میں جب لوگوں کے بڑے نواب بہادر ہوتے تھے تو نگینے والے خوصے آتے ہوتے تھے خاص طور پر جس بزار میں آپ ہیں یہاں پر لوگ نگینے والے خوصے بڑے شوق سے پہلے سر اس کو کہتے ہیں مغلان دے دوردہ خوصہ مغلائی خوصہ جی اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر ورائیٹی مجود ہے اس کو کہا جاتا ہے نوابی شوق یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایک ناگہ ہاتھ کے ساتھ سٹچ کیا ہوا ہے یہ کتنی محنت کا کام ہے تو یہ نوابی خوصہ اہم ہی نہیں کہا جاتا اس کی اوپر بڑی محنت ہوتی ہے اس کی قیمت دس ہزار روی ہے اب عام بندہ تو اس کو نہیں پہن سکتا یہ شوقین لوگ پہنیں گے اور جو شوق رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہی پہنیں گے ہر بندہ نہیں پہن سکتا یہ کیا وجہ ہے کہ لاہور کے اندر یہ بزار بڑا تریخی بزار بڑے دکانیں کھل گیاں موتی بزار بھی ہے انار کلی میں بھی خوصے مل جاتے ہیں مال روڑ پہ بھی مل جاتے ہیں اقبال ٹاؤن میں میں نے دیکھیں لیکن اس بزار کی ایک خاص روایت ہے کے جوہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سب سے پہلی دکان یہاں پہ تھی اب ماشاءاللہ یہاں پہ تین سو سے اوپر دکانے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک کی وہ بڑی خاص کرم نوادی ہے کہ میرے والا صاحب ابھی بھی مارکٹ کے صدر ہے یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے یہ خصہ ہے جیسے مختلف تلے والے خصے ہیں اپنا مختلف قسم اقسام کے خصے چلتے ہیں اب ویسے کڑائی والے خصے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے بڑے خوبصورت کڑائی والے خصے وہ اب کیا ہے سر میرے پاس موجود ہے آپ کے پاس تو ہوں گے لیکن اتنا وہ نہیں ہے سر اصل میں ایک جوتی تین چار پانچ دس دن میں بنتی ہے وہ ایک مہینے میں کتنی چار یا پانچ بنا لے گا تو میں اگر ایک مثالہ بیچنے والا میرے پاس جوتی کی نکاس جو ہے وہ پچاس جوڑے کی ہے مجھے پیچھے تھا مہینے کے مل رہے ہیں دس جوڑے تو وہ تو بالکل کم ملے گا نا آپ کو ہر بندے کا پاس تو نہیں مل سکتا یہ کتنی بڑی مارکٹ ہے جو ورائیٹی میرے پاس پوری مارکٹ میں نہیں ہے میں آپ کو ایک خوصہ دکھا ہوں آپ دیکھیں پریشان ہو جہاں تیس ہزار پر کا بندے نے خوصہ بنوایا اپنے لیے اپنے لیے جی کیوں بنوایا کہ یار مجھے ایک اچھی چیز ہے یہ میں آپ کو درشن کرواتا ہوں کیا بات ہے نہیں جی تیس ہزار والا خوصہ بھی آپ کیا بات ہے جی واہ جی واہ وہ تکڑ نہیں بتا لگ رہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے بندہ یہ سنگاپور سے ہیں یہ بھی سردار یہ سردار صاحب سنگاپور سے ہیں یہ اور یہ پاکستان میں نہیں ہے نہیں یہ اندر بھی کام ہوا ہے ملکل اندر کو چھوڑیں آپ یہ جو چیز زمین پہ آنی ہے اس کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے آپ کو بتایا کہ شکین لوگ جو ہے نا وہ اس کو بڑے چاو سے پہنتے ہیں یہ بڑی زبردس چیز ہے اس کو آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے اور یقین کریں کہ کم سے کم کم سے کم بڑی بھی بڑا جلدی بھی کریں تو یہ ایک مہینے سے پہلے ایک جوڑا نہیں تیار ہو سکتا جی مشین اس کے اوپر مشین کا کوئی کام نہیں صرف ہاتھ یہ پڑی لکھی بات ہے کہ جو لیدر ہوگا نا لیدر کے اوپر جو کام ہوگا وہ ہاتھ کے ساتھ ہی ہوگا وہ مشین نہیں کر سکتی ہینڈی کرافٹ جی بلکل کیونکہ مشین جو ہے نا ریکسن کے اوپر چل سکتی ہے لیدر ہوتا تھوڑا سا موٹا اس کے اوپر مشین چلے گی تو سوئی ٹوٹ جاتی ہے اس کاروبار کی بہتری کے لیے کیا اقدامات گھومت کو کرنے ٹھائیں ہیں ویسے تو عید کی آمد آمد ہے ویسے کاروبار تیز ہوئے کوئی یہ کونسا ہے یہ بھی ٹوٹل ہینڈمیٹ گھوسا ہے اندر باہر سے سارا کام کیا ہوا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑے شکین لوگ پہنتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایم پی اے ایم این اے یا جگیردہ ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا پہناوا ہے اس کے بغیر وہ کہتے ہیں ہم دورے ہیں جی کاروبار میں کو تیزی ہی سارا اللہ پا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی ہے الحمدلللہ جو نصیب میں وہ ملنا ہی ملنا کمی پیشی آپ ڈاؤن تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن یہ جو گورنمنٹ اب ٹیکس پہ ٹیکس لگاتی جا رہی ہے نا عوام کے پاس معاملات ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں اپنا کھانا پورا کریں اپنے بچوں کا کھانا پورا کریں یا کپڑے ہی جوتیاں لے کر آئے ہیں یہ بڑی نیاب قسم کی پشاوری چپلے بھی لگی ہیں آپ کے پاس یہ بڑی نیاب قسم کی لگی ہے یہ کیا ہے یہ سر یہ بھی پوری دنیا میں نہیں ہے سوائے میری دکان کے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ہینڈ میٹ ایک ایک ناگ سٹیچ کیا ہوا ہے یہ سٹیچ ہوا ہوا ہے یہ سٹیچ ہوا ہوا ناگ ہے نہیں اس کے اندر رکھا ہوا کیا بات اور اس کی قیمت بارہ ہزار پہ ہے اس ایک خسے کی قیمت ایک چپل کی قیمت بارہ ہزار پہ ہے بارہ ہزار پہ ہے ایک چپل کی قیمت کیا بات اصل میں معاملات ایسے ہیں نا کہ ایک پرانا نام لے کر بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ اگر آ جا تو کہتا ہے یار آپ کے پاس کچھ سپیشل ہے تو دکھائے مجھے یہ دیکھنا ہے اب یہ تینوں چیزیں اس کو آپ چپل کہیں گے اس کو آپ خسہ کہیں گے اس کو آپ جوتی کہیں گے الحمدللہ یہ تین چیزیں آپ کے پاس رکھیں ہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں اللہ باگر نے عزت دیا نام دیا تو کوشش بھی کرتے ہیں کہ چیز ایسی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو کیا بات ہے جی یہ دکان کا کیا نام رکھا جی رانا جی شرک و شریف والے یہ سامنے بھی آپ کی ایک شوق الحمدللہ ہماری چار دکانے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیور لیدر میں ہے اور ہاتھ سے بناوا ہے اور اس کے تلے کی گرنٹی ہے سو سال بعد بھی کالا ہو جائے واپس یہ مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پتہ نہیں وہ کس کی کھال کے ہیں وہ اپنا ہیرن کی کھال کے اور پتہ نہیں کہ وہ کروکوڈائل وہ اس کی کھال کے بنے میں یہ کوئی ایسی بات ہے سر ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کئی قسم کا لیدر مل جاتا ہے تو جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے کچھ لوگ کچھ دکاندار بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو بلاف بھی کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہیرن کی ہے تو ہیرن کی آپ کے پاکستان میں کہا ہے آپ کے پاس تو ہیرن نہ لاؤ ہی نہیں ہے شکار کرنا ہے تو آپ کان سے لے کے آ سکتے ہیں یہ غلط بھیان نہیں ہے ویسے گاؤں گائیں بھینس بکری وغیرہ ان کا جو ہوتا ہے جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ساورا کچھ ہے اب یہ گائیں کا لہتر ہے بالوں والا اس کو میں اگر آپ کو کہہ دوں یہ ہیرن کا ہے تو آپ تو مان لیں گے لیکن میرا جو ایمان ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ یار میں جھوڑ بولوں یہ جو چیز ہے یہ گائیں کی لہتر کی ہے لیکن ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں کہ یار واقعی اچھی خوبصورہ چیز ہے یہ بھی لہتر سر سے پاؤں تک لہتر سا رہا سر میرے پاس چیز اچھی ہوتی ہے لوکل نے اچھا رانا جی ایک بڑا یہ ہے کہ عید چونکہ نزدیک ہے رمضان چال رہا ہے آخری عشرہ وہ بھی ختم ہونے والا دو تین دن رہ گئے ہیں عید میں تو ایسے آرڈر بھی آتے ہیں کہ ہمیں خصہ بنوا دیں اور اس قسم کا بنوا کے دیں سر بلکل آرڈر آتے ہیں اتنے آرڈر ہیں کہ میرے پاس پہلے جو آرڈر ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے آگے سے لوگ پھر بھی کال کر رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب آپ عید کے بعد آپ مجھے کہیں اب نہیں ہو ایت ہے نا خراب کرو بنی نہیں سکتا ہاتھ کے ذات ابھی تو آپ کا بتایا سارا کے ہینڈ میڈ ورائٹی ہمارے پاس تو کیسے بنا دے گا دو دن میں بیچارا تو جن کے آرڈر لگے میں ان کو کیسے بنا کے دیں گے ان کو جس کے ساتھ زبان کر لی وہ تو پوری کرنی ہے نا سر عید کے دنوں میں راشت جو ہے اس مارکٹ کے اندر اس وقت کم ہے نہیں دین کے ٹائم تو ہمارے لہور میں کام ہے ہی کئی نہیں یہ تو ہول سیل کی مارکٹ تو نہیں ہے یہ پرچون کی ہے یہاں پہ آپ آجائیں تین بجے کے بعد چار بجے کے بعد آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ ملیں ملے گی بلکل ایسی ہے اور ان دنوں میں خاص کر آپ فور آور جب مرضی آ جائیں صبح کے ٹائم ہے آپ کو لہور کے اندر اندرون کے بارہ دروازوں میں راشت نہیں نظر آئے گا جو شام کے ٹائم نظر آئے گا جی بلکل ایسی ہے اچھا ایک آخری سوال میں یہ بڑا ہے کہ حکومت نے جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ٹیکسز لگا دیئے سارا کچھ ہے لیکن شوق تھا کوئی مل نہیں اچھا زیادہ تر گاگ جو ہیں وہ اندرون شہر سے آتے ہیں یا بیرون شہر سے آتے ہیں سر الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے ہمارے پاس اندرون کے بھی ہیں بیرون کے بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے کسٹمر نہیں ہیں جتنے پاکستان سے باہر ہیں ایکسپورٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ایکسپورٹ آپ کی بڑے حکومت کو یہ کرنا چاہیے یہ جو ایکسپورٹ کے اوپر جو ٹیکس وغیرہ ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ تجارت تو آپ کے پاکستان کے لیے ہو رہی ہے پیسہ تو آپ کے پاکستان میں آ رہا ہے تو آپ کو تو فائدہ ویسے ہی ہے اگر آپ ٹیکس ختم کر دیتے ہیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے جیسے کی بات سنی کہ اس بزار کی ایک تاریخی اہمیت ہے اس بزار کی اس دکان کی ایک تاریخی حصیت ہے ان کے والد صاحب کیا نا ہے میں جی والد صاحب کا رانا محمد اقبال صاحب نے یہ پہلی دکان اس بزار میں شروع کی تھی اور آج ماشاءاللہ وہ اس بزار کے صدر بھی ہیں خسا مارکٹ کے اور یہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل دکان بھی ہے اور بزار بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے آرڈر دیا کریں مگر بہرحال ایک نیاب چیز جو ہے وہ اس مارکٹ میں اس دکان میں موجود ہے کہ جو گینیس بوک آف دی ورڈ ریکارڈ میں انشاءاللہ شامل کر لی جائے گی کہ دنیا کا سب سے بڑا خصہ انہوں نے خود تیار کروایا ہے اور اس دکان میں موجود ہے اور یہ ہمارے لئے باعث فخر ہے کہ ہمارے کاریگر ہمارے لوگ محنت کر کے ایک اچھی سے اچھی چیز تیار کر رہے ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی مانگ بھی ہے صرف حکومت صرف یہ کر لے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکسز میں کمی لائے اور سہولتیں دیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ